آرگینک ایپری کو یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسلاجیت جو کی پتھر کی شکل میں پہاڑوں پہ موجود ہوتی ہے اسے کیسے ریزن فارم میں لیا جاتا ہے تمام پروسس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ہم کور کریں گے کسلاجیت کو کیسے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے فلٹریشن کے پروسس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے پریفیکیشن کا پروسس جو کی بہت زیادہ اہم ہے اس میں بھی آگے مراحل آتے ہیں آپ کو بتائیں گے کی آرگینک ایپری کو کی سلاجیت کیوں زیادہ سپیشل ہے کیوں زیادہ پیور این آرگینک ہے کون سے ایسے طریقے ہم استعمال کرتے ہیں پھر ہم بات کریں گے ڈی ہائیڈریشن کے اوپر کی ہماری سلاجیت ڈی ہائیڈریٹ کیسے ہوتی ہے ان سب ٹاپکس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے ایکسٹریکشن کا آرگینک ایپری کو کی ٹیم ہمالین ماؤنٹین سے سلاجیت روپ کی فارم میں ایکسٹریکٹ کرتی ہیں ہماری ٹیم گولڈ گریٹ سلاجیت فورٹین تھاؤزن سے سکسٹین تھاؤزن فیٹ ایلتیچوڈ سے ایکسٹریکٹ کرتی ہیں جب روپ فارم میں سلاجیت پروڈکشن ہاؤس پہنچتی ہے پھر فلٹریشن کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے فلٹریشن کا پروسس اس لیے ضروری ہے کیونکہ سلاجیت کے اندر جو ایمپیورٹیز ہیں سیڈیمنٹس ہیں سالیڈ فارم میں اس کو گلیشر وارٹر کے ذریعے فلٹریٹ کیا جاتا ہے فلٹریشن پروسس ڈیفرنڈ سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اس میں سٹیجز بڑھ سکتے ہیں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے اگر سلاجیت جو راک فارم میں ہیں اس کی کوالٹی لو ہو اگر سلاجیت کی کوالٹی ہائی ہو گھول گریڈ ہو تب فلٹریشن کا پروسس بہت جلدی مکمل ہو جاتا ہے فلٹریشن کے بعد جو اہم پروسس آتا ہے اسے کہتے ہیں پیوریفیکیشن یعنی سلاجیت کو پیوریفائی کرنا فلٹریشن کے بعد جو نیکسٹ پروسس آتا ہے اسے پیوریفیکیشن کہا جاتا ہے یہ پروسس بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی پروسس سے سلاجیت کی افیکٹیوٹی پوٹنسی اور سلاجیت رو سلاجیت میں موجود بیکٹیریاز ہیوی میٹل جن میں لیڈ آرسینک وغیرہ فنگس الڈجائی ان کے خاتمے کے لیے یہ پروسس نہایت ہی اہم ہے پیوریفیکیشن پروسس کے سب کیٹیگریز ہیں اور انہی کیٹیگریز کے بنیاد پر سلاجیت کی کالیٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اورگینک اپری کو جس سب کیٹیگریز کو استعمال کرتی ہیں پیوریفیکیشن کے لیے وہ ہے سنٹریفیکیشن یہ ایک ایسا پروسس ہے جو پرنسپل آف سنٹریفیگل فورس کو فالو کرتی ہیں اس پروسس میں ہیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ڈینسٹی کے بنیاد پر جو چیزیں سلاجیت کی اہم ہوتی ہیں انہیں الہدہ کیا جاتا ہے اور جو چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں مزیر صحت ہوتی ہیں انہیں الہدہ کیا جاتا ہے اس پروسس کے بعد آتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا ڈی ہائیڈریشن کا پروسس اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ سلاجیت میں موجود ایکسیسی وارٹر کو ریموف کیا جائے اورگینک اپری کو ڈی ہائیڈریشن کے لیے سن لائیڈ استعمال کرتی ہیں اور ہماری سلاجیت آفتابی یا سن ڈرائٹ سلاجیت کہلاتی ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سلاجیت کو منفرد بناتی ہیں نمبر ون ہماری سلاجیت ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں ہامالین مونٹین سے پیریفیکیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سنٹریفیگیشن پروسس اور اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن کا پروسس سن لائیٹ میں ہوتی ہیں اور فائنلی جو چیز ہمیں بہت زیادہ منفرد کرتی ہیں وہ ہے ہمارے پاس لیب ریپورٹس اورگینک اپریکو کے پاس مایکرو کالیٹی لیب کیلیفورنیا سے تین سرٹیفیکیٹ آف انیلیسز اور تین لیب ریپورٹس موجود ہیں جس میں منڈرل فیلوک ایسیٹ اور ہیوی میٹلز کے لیب ریپورٹس موجود ہیں ڈی ہائیڈریشن کے بعد اورگینک اپریکو ریزن سلاجیت کو بوٹلز میں پیک کرتی ہیں ہائیڈینکلی اورگینک اپریکو کے پاس ای پی اے اور ای یو سٹینڈر بوٹلز موجود ہیں اور ہماری سلاجیت دنیا بر میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں آپ بھی گھر بیٹھے پیور ہمالین آفتہ بھی سلاجیت حاصل کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں فری کیش آن ڈیلیوری ہیں آپ ہماری ویب سائٹ سے آرڈر کر سکتے ہیں یا ویڈس اپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں